بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ اس طریقے سے گھرمی ساموسیں بنائیں آلو کے تو بہت آپ کو اچھے لگیں گے اور اس طریقے میں آپ کو اس میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم بلکل بزار جیسے ساموسیں گھرمے بنا سکتے ہیں فیلنگ بھی اس کی بہت زبردست ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں جو اس کو سیل کیا ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پانی سے سیل کیا ہیں بغیر میدے بغیر میدے کا کوئی پیچ لگائے ہوئے ہم اس کو پانی سے سیل کر رہے ہیں جیسے کہ بزاروں میں کیا جاتا ہے اور یہ بلکل زبردست قسم کے بنیں گے اس کو پھر اس کے بعد پہنے اس کو فریز بھی کیا فروزن کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ اس کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلائیں ریسپی کو پھر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹنے سے پہلے ریسپی کو کر لیجئے لائک فرنڈز اور فرم بیسا شیئر کیجئے اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لال کللر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو لازمی کلک کیجئے اس کا گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آگے بھی آپ کو کچن ریلیٹڈ ویڈیوز اور ریسپیز ملتی رہے آلو کے سامن سے بنانے کے لیے مجھے چیزیں چاہیں گے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ڈسکرپشن باکس یہ دیکھ لیجئے اس میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ریٹن میں انگریڈینس لسٹ مل جائے گی سب سے پہلے میں پاس یہ رکھا ہے آلو آلو میں نے لیا ہے پانچ میڈیم سائز کے آلو لے کے ان کو بوائل کر لیا تھوڑا سا نمک ڈال کے اور دیکھیں کچھ کو میں نے سا ثابت رکھا ہے اور کچھ کو میں نے جہاں وہ اچھے سے مسل لیا تو اس طریقے سے کچھ ٹکڑوں میں رکھیں کچھ جہاں وہ مسل لیں اس طرح پانچ میڈیم سائز کے آلو لے لیں مسالوں میں میں پاس یہاں پہ 3-4 ٹی سپون کٹی لال مرچ ہے اگر آپ کس کٹی لال مرچ نہ ہوتا آپ اسی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کٹی لال مرچ اگر ہو تو وہ ڈالیں ہاف ٹی سپون ہالدی پاودر ہے ہاف ٹی سپون یہ میں پاس کھٹائی پاودر ہے اگر کھٹائی پاودر نہ ہو تو پھر آپ اس کی جگہ چاٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں یا ناردانہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ لیں ہاف ٹی سپون میں پاس یہ اجوائن ہے 1-4 ٹی سپون کلونجی ہے اور یہ 1 ٹی سپون میں نے زیرہ لے کر اس کو دردرہ سا کھٹ لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے دردرہ سا کھٹ لینا ہے اس کو اور یہ 2 ٹی سپون میں پاس وہ ثابت دھنیا تھی اس کو ہی میں نے دردرہ کھٹ لیا بلکل پاودر نہیں بنانا دردرہ سا کھٹ لینا ہے اور نمک اپنے حساب سے لینا ہے نمک تھوڑا کم ہی رکھیں کا آلیوں میں ہم ڈال چکے ہیں تو یہ نمک آپ اس حساب سے لیں اور اگر چاٹ مسالہ لے رہے ہیں کھٹائی کی جگہ تو بھی نمک بہت ہی کم رکھیں اچھا یہ میں پاس 1-4 کپ تک جو ہے وہ ہرہ دھنیا ہے 1-4 کپ ہرہ دھنیا ہے دو جو ہے وہ باریک والی جو ہری مرچے ہوتی ہیں اس کو میں نے بہت ہی باریک باریک کٹ لیا ہے پتلی والی ہری مرچوں کو باریک باریک کٹ لیا ہے اس کے لئے ہم اس کے لئے گوز کریں گے 1-5 تی سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اور آئل ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا مسالہ بنانے کے لئے اور باقی دیف فرائن کے لئے تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں آلو کے سموز سے اب مسالہ بنانے کے لئے میں نے تقریبا 4 تیبل سپون جو وہ آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا اور اس کے لئے میں ڈالوں ہوں ادھر کلیسن کا پیسٹ تو 1-5 تی سپون تا ادھر کلیسن پیسٹ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ادھر کلیسن کی پیسٹ کی خوشبور سی آنے لگے گی کچھپن ختم ہوگا تو اس کے لئے مسالے ڈالیں گے اور فلیم کو اس وقت سلو کر دیں اب میں اس میں سارے مسالے ڈال رہی ہوں اور جس میں میں اپس کوٹی لال میچ حلدی اور کھٹائی پاوڈر اجوائن کلونجی اور سابی دنیا اور زیرہ ہے تو بس اب اس کو سلو فلیم پہ بھونے سلو فلیم کرنا اس لئے لازم ہے کہ برنا مسالے پوراں سے جلنا شروع جائیں گے سلو فلیم کر دیں اور اب میں نے اس کے لئے ڈال دیا ہے ہری مرچے ہری مرچے ڈال کے اس کو مکس کریں اور بس پوراں سے ہی ہم اس کے لئے آلو ڈال دیں گے کیونکہ اب یہ مسالے کی بھی بنائی ہو چکے کچھ سیکنڈ ہی مسالوں کو آپ کا بھوننے بہت زیادہ نہیں اور بس خوشبوس کیانے لگے تو ساتھ ساتھ آلو ڈالیں اور آلو ڈال کے اس کو آلو اچھے سے اس کے ساتھ مکس کریں آلو جیسے ہی مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے تو بس یہ دن ہے یہ دیکھیں بلکل ہر چیز مکس ہو گئی اب میں اس کے لئے ہرہ دھنیا ڈال دوں گے ہرہ دھنیا ڈال دیں ہم اس کو بند کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کو اچھے سا مکس کر لیں اور بس یہ دن ہے دیکھیں اب یہ اس طریقے سے ہو جائے گا بلکل مکسنگ اس کے اچھے سا ہو گئی ہے تو بس ہم اس کے تھوڑا روم ٹیمڈرچر پر آنے کا ویٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے دو بنا کر اس میں اس کے فیلنگ کریں گے آلو کے سموسوں کی دو بنانے کے لئے میں نے بول لیا ہے اس کے اندر میں ڈال لیوں چار کپ میدہ یہ دیکھیں میں نے یہ آلا مادہ یوز کیا ہے آل پروپس فلاہر ہم یوز کریں گے یہ میں نے پہلا کپ ڈال دیا دوسرا کپ اس تا کر کے ہم نے چار کپ ڈال لی ہے میں آپ کو چار کپ کی میجرمنٹ سے بتا رہی ہوں دو کا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ تین سے چار کپ میں یہ بن جائے گا ٹھیک ہے تین سے چار کپ میں جتنی ہماری فیلنگ ہے وہ سٹفنگ چلی جائے گی کچھ زیادہ فیلنگ کرتے ہیں کچھ کم فیلنگ کرتے ہیں حساب سے چار کپ تین کپ کے اگر آپ لیں گے تو آپ کو بن جائے گا اچھا اب میں یہ ڈال لیں ہوں آٹھ سے دس ٹیبل سپن ہم اس کے اندر ملٹڈ بٹر یا کھی یوز کریں گے یہ ہی آپ کو یوز کرنے آئل یوز نہیں کرنا ابھی میں نے ایک ٹیبل سپن تک اس کو ڈال لیا ہے ہم اس کو مکس کریں گے اندر نمک ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپن نمک ڈال دیں اور یہ میں نے اجوائن ڈال لیا اجوائن ڈالنا شروع کر دیا تھا میں نے یہ ہاف ٹی سپن میں نے اجوائن ڈالا ہے ہاف ٹی سپن تک آپ اس کے اندر اجوائن ڈالنا ہے اس کے بہت چیز کو مکس کریں گے تو دیکھیں مکس کرنے کے لئے میں کیا کرنا ہے پہلے اس طریقے سے ہاتھ سے اس کو بھر بھرا سا مکس کرنا ہے یہ سٹپ بہت لازم ہے اسی سے خستہ پن جو آتا ہے ساموزہ کا وہ اسی سے آتا ہے اس طریقے سے مکس کریں اچھا میں نے بتایا تھا ملٹڈ بٹر 8-10 ڈیبل سپن ہم یوز کریں گے ابھی میں نے 8 ڈیبل سپن تک ڈال دیا تھا تو میں مکس کر رہی ہوں اس کی اچھا اب یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اس کی مٹھی سی بنائیں گے جب اس کی اس طرح مٹھی بن رہی ہو تو ٹھیک ہے اگر یہ مٹھی نہ بنے جیسے اب اس کی نہیں بن رہی تو میں 2 ڈیبل سپن اور اس کے اندر جب ملٹڈ بٹر وہ یوز کروں گے تو آپ ملٹڈ بٹر یا گھی جو بھی آپ نے ڈالا ہے وہ آپ یوز کریں اس کی مٹھی سی بننے لگی ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو ہم پانی ڈال کے آپ کو اس کو گوننا ہے تو پانی اس کے میں تھوڑا اس لئے ڈالنے تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ ہم اس کا ڈو جو ہے وہ تھوڑا سک گوننا ہے اس کا ڈو صاف نہیں ہوگا تھوڑا ہارٹ سا اس کا ڈو ہوگا دیکھیں میں نے گون گیا اس کو اچھے سے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ٹچ کریں گے تو آپ کی اس بہت ہارٹ سا فیل ہوگا اور اس طرح کہ ہی ڈو ہونا چاہیے اب ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے ریس ٹائم دیں گے اس میں کیا ہوگا یہ بہت اچھے سے اس کی جو ہے وہ ٹیکچر آ جائے گا ہم آپ کو دو گھنٹے بعد دکھا رہے ہیں دیکھیں دو گھنٹے بعد آپ کو خود فیل ہوگا کہ دو گھنٹے چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا سے اس کا ٹیکچر آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے کیچن کاؤنٹر پر رکھ کے تھوڑا زمس لیں گے اور پھر اس کا دسکی چھوٹے چھوٹی بالز بنائیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹی بالز بنائیں گے ایون سائز کی بالز نکالنے اس طرح میں نے بالز بنا لیئے اس میں آپ کو جو ہے وہ دیکھیں ایون سائز کی بالز آپ ترف نکالیں گے تو آپ کو تقریبا سولہ سے اٹھارہ بالز مل جائیں گے اس طریقے کی تو آپ کتنے بڑا لے رہے ہیں پیرا اور پھر اس میں ابھی میں بتاؤں گے آگے کس طرح ہم اس کو بیلیں گے کس طرح کی کٹنگ کریں گے تاکہ ہمارے سموسے سارے ایک ہی سائز کے بنیں میدہ لگا لگا کے میں نے اس کے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ روٹیاں بنا لی تھی اب ہم اسی میدے کو یوز کریں گے اور میدہ لگا کر ہم جو ہے وہ جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس طرح روٹی بیل لیں گے اور روٹی آپ کوشش کریں کہ ساری روٹیاں ایک ہی سائز کی ہوں اور پھر اس کے سائز کو ایون کرنے کے لیے ہم بعد میں اس کو ایک ساتھ رکھ کے کٹنگ بھی کریں گے تاکہ سارے سموسے ہمارے پاس جو ہوں ایک ہی سائز کے بنیں آگے پیچھے سائزز نہ ہوں ساری روٹیاں بل چکی ہیں دیکھیں ساری بل چکی ہیں اب یہ کیا ہوگا آپ اس کے اوپر ہر روٹی کو ایک کے اوپر ایک رکھیں جن کے سائز سیم ہونے چاہیے لیکن چونکہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو یہ سائز سیم نہیں بنتے کمرشل اس میں تو سب سیم ہی سائز کے بناتے تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس کی کٹنگ کریں گے طریقے سے راؤنڈ سی کوئی لیڈ لے لیں کسی بھی ڈیکچی کا رکھنا لے لیں جو کہ آپ کو بدل ہے کہ اس کے سموسوں کا جو اس میں سائز ہوگا وہ صحیح بنے گا اس طرح اس کو کٹنگ کر لیں ابھی دیکھیں ساری روٹیاں کٹنگ ہو چکی ہیں اور یہ سب ایک ہی سائز کی آ چکی ہیں جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا اب ہم اس کے چاہے وہ سینٹر سے کٹنگ کریں گے اچھا یہ جو ہم نے کٹنگ کی تھی کورنرز کی تو یہ اس طریقے سے ایک اور پیڑا بن گیا ہے تو آپ اس کے دوبارے سے اس طرح روٹی بنا لیں اور اگر نہیں بنانا چاہ رہے تو اس کو پیڑ کے آپ پاپڑ کی طرح تل بھی سکتے ہیں تو آپ کے اس پاپڑی آ جائے گی آ جائے گی میں نے بیچ میں سے دیکھیں اس طرح لائن میں لگائی ہے اور اب اس کو کٹ کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں فرنگ کی طرف تو یہ ہمارے پاس جو پٹیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں سموسوں کی دیکھیں اب میں نے کیا کریا ہاف اس طریقے سے لیا آپ دیکھیں جو بیچ میں سے کٹ ہے وہ آپ اوپر کی طرف رکھیں گے گول والا پوزیشن جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں گے اس طرح پھر آپ نے فول کرنا ہے ایک سائیڈ لے کے اور دوسرہ سائیڈ لے کے اس طرح اس طرح اور میں اس میں یوز کریوں پانی میدہ یوز کرنے کے اس میں ضرورت نہیں ہے پانی سے ہی یہ بن جائے گا میں نے بتایا کہ ہم اس کو پانی سے بنا لیں گے اس طریقے سے اس کا پاکٹ کھولیں گے پاکٹ کھولنے کے بعد اس کے اندر ہم جائے ساموزے کی فیلنگ کر دیں گے آچھا پانی کمرشل اس میں پانی سے ہی بنتا ہے اگر آپ باہر بزاروں میں دیکھیں تو بزار میں پانی لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ جا ہے وہ بلکل ابھی ہم نے اس کا یہ ڈو بنایا ہے ابھی اس کے جا ہے وہ یہ روٹی بیلی ہے تو آرام سے چپک جائے گا میدہ پانی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بس یہ اس طریقے سے بند کر لیں بند کر کے ہم اس کو ساموزے کا شیپ دے کر رکھتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح شیپ آ گیا اب میں ایک اور آپ کو دکھا رہی ہوں ایسا میں نے کافی ساموزے بنا لیا میں ایک اور دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یوں کر کے پانی لگایا اور اس طریقے سے اوور لیپ کیا جو ہمارے پاس راؤن والا سائیڈ اور نیچے جائے گا فلیٹ والا سائیڈ اوپر جائے گا اب ہم اس کو اس طرح ٹرن کریں گے کون بنائیں گے اس طرح کون بنائیں ہاتھ میں لیں اور بیچ میں جو فلنگ ہے وہ ڈالیں جتنے اپنے حساب سے جتنی ڈالنی ہیں بہت زیادہ فلنگ نہیں ڈالیں تاکہ یہ سیل صحیح سے ہو جائے اور نیچے کا بھی ہم تھوڑا سا کرسٹ ہمارے پاس ملیں میں کہی تھی بہت زیادہ فلنگ آپ کو نہیں ڈالنی ہیں تھوڑا سا کرسٹ کے لیے آپ نیچے کا جو اس کا روٹی کا جو حصہ ہے وہ چھوڑیں اس طرح کل کی میں اچھوڑا پانے در لیا اور یہ ذائقہ ہے اس طرح اس طرح کے دنے اور اس طرح کتنیوں کو انڈیویجالی فروزن کریںath ا reserv sav 상 coord کی زیادہ جو جائے فریزر میں یہ کھنے بس پولیتین بیک میں میں اس کو ڈال دیا اور اس کو آپ سیل کر دیں رابرنٹ سے سیل کر دیں کسی سے بھی اس طریقے سے باندھ کے رکھ دیں اب یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بس آپ کو یہ ہے کہ اس کو کور رکھنا ہے ہم فرائنگ کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لئے میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا تو ہم اس کی دیپ فرائنگ کریں گے میڈیم فلیم پہ ایک ٹائم پہ جتنے سمو سے آ سکتے ہیں ہوتا نہیں ڈالیں چار سمو سے ڈالوں گی اس میں اور اس کو فرائنگ کر لیں اس کو فرائنگ کریں گے الٹ پلٹ کے گولڈن کلر آ جانے تک اس کو فرائنگ کریں اب یہ دیکھیں گولڈن سا کلر آنے لگا ہے ہم اس کو مسلسلہ الٹ پڑھتے جائیں گے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ کہیں کا کلر دارک کہیں لائٹ ہو سکتا ہے ایون کلر کے لئے آپ کو اس کو ٹرن کرتے رہنا ہے یہ بات دھیان میں رکھیں اب ہم اس کو ریموف کر لیں گے آئل سے آنے پہ میں نے اس کو نکال لیا اور دیکھیں میں اس طریقے سے پیالے پہ رکھوں گی پہلے تھوڑی در اس سے کیا ہوگا اس کا آئل نکل جائے گا ایکسس اور یہ بہت ہی کرسپی رہیں گے پھر ہم سرف کریں گے مزیدار سے آلو کے سمو سے بن چکے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اس کی جو پرت ہم نے بنائی ہے میں دیکھیں وہ بہت ہی مزے کی بلکل بزار جیسی بنتی ہے پیسی بھی کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لالکھر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کا نشان بھی لازمی دبائیے اللہ حافظ